ڈپریشن انگریزی کا لفظ ہے لیکن یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا انگلیش میں آسان ہے اتنا ہی اردو میں جو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا اردو میں صحیح مطلب کوئی ایکزیکٹ نہیں ہے لیکن اس کو زیادہ تر پزمجدگی مایوسی یا اداسی کا مرض کہہ سکتے ہیں اس میں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دماغ کے اندر سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں دماغ کے اندر کچھ کیمیکل چینجز بھی ہوتی ہیں کچھ جو نیرو ٹرانسمنٹرز ہیں ان کی کمی ویشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ہمارے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور سب سے بنیادی جو اس میں دو چار چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ متاثر ہوتی ہے طبیعت میں اداسی موڈ یعنی اداس زیادہ رہتا ہے خوش نہیں رہتا نارمل خوشی کی باتیں بھی اس کو خوشی کے انجائے کرنے کے لیے وہ اچھی نہیں لگتی خوشی کے موقع پہ بھی وہ اس میں کوئی خاص کیفیت خوشی کی پیدا نہیں ہوتی اسی طرح جو اس کی نارمل جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس میں اس کو کمی محسوس ہوتی ہے ویکنس لتھارجی جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح اس کے کھانے پینے کے معاملات میں تبدیلی کے وجہ سے اس میں باز کت وزن کی کمی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کیفیت کی وجہ سے اس کے باقی جو جسمانی معاملات ہیں اس کی نین میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کھانے پینے میں خلل جسمانی طاقت اس کے لیے چھوٹا چھوٹا کام کرنا بہت پار لگتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ایک کام کرنے والا آدمی جو عام معاملات میں وہ مکمل طور پہ اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہلپ لیسنس یعنی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا وہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے دنیا کے کاموں میں جب دلچسپی نہیں ہوگی تو وہ غلط نتائج اخذ کرے گا اور ماضی کے بارے میں اگر سوچے گا تو اس کو پشتاوا ہوگا بہت زیادہ کہ میں نے شاید بہت غلط کام کر لی ہے بہت مجھ سے کوئی گناہ کی باتیں ہوگی ہیں یا مستقبل کے بارے میں سوچے گا تو ناامیدی اس کے اوپر چھائی رہے گی کہ یہ کام تو مجھ سے ہو نہیں سکتا میری تو سلائیتیں ختم ہوگی ہیں شاید آپ میں کسی کام کے قابل نہیں رہا اور موجودہ حالات کے بارے میں جب اس کو فکر آئے گی تو وہ کہے گا میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہا اس کا بہت بڑا جو نقصاندے پہل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز پروگرس کرتے رہے ہیں اس کا علاج نہ ہو تو وہ زنگی سے مایوس ہو کے زنگی کے خاتمے کی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے خودکشی کے رجانات اس میں پیدا ہونا شروع کر جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ سنجیدگی سے یہ سوچتا ہے کہ اب ان سارے مسائل کا حل میرے لیے یہی ہے کہ میں خودکشی کا لیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دپریشن کے مرض میں مطلع رہتے ہیں اور ان کے علاج میں کوئی دلچسپی کوئی نہیں لیتا یا وہ خود نہیں لیتے تو وہ ان کا بڑا خوفناک نتیجہ خودکشی کی شکل میں برامن ہوتا ہے یہاں اس سے بھی اور زیادہ سنگین بات اگر ماں ڈپریشن کا شگار ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میں تو میری زنگی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو زنگی ختم کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا چھوٹے بچے ہیں تو کئی دفعہ آپ نے یہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ماں پہلے اپنے بچوں کو ختم کرتی ہے ان کو دریا میں پھینک دیتی ہے اور اس کے بعد اپنی زنگی کا خاتمہ کر دیتی ہے یہ اتنی سنگین نتائج ہیں اس مرض کے جس کے بارے میں لازمی لازمی طور پر دیکھنا چاہیے یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کا مرض اس وقت یہ ڈیوی ایچوں کی رپورٹ کے مطابق سیکنڈ لارجسٹ مرض ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زنگی میں ڈسیبلیٹی یعنی وہ کام کے عملی زنگی میں وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے اور یہ ایک تجزیہ ہے کہ دوہزار پچیس میں جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ یعنی ٹریفیک ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ہوگی ڈپریشن سوسائیڈ یعنی یہ کارڈیالوجی یعنی ہارٹ اٹیک سے بھی اس کا پورشن زیادہ ہو جائے گیا معاشر کے تمام طبقے اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بلوں وہ طبقے جس کو ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں کہ پری ڈسپوس گروپ وہ اس میں خواتین کا گروپ ہے خواتین میں مردوں کی تعداد کی نسبت زیادہ تعداد میں خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور اسی طرح جو بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جو بیماری کے سبب یا اپنی عمر کے سبب عملی زنگی میں آپ وہ برکور کردار ادا نہیں کر سکتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی آپ کو وہ تنہائی کا شکار سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے دوست یار ان کے عزیز و قارب اب ان کے پاس آنے سے رہ گئے ہیں اسی طرح جو لوگ کسی اور عرضے کا شکار ہیں مثلا کوئی بلڈ پیشر کا عرضہ ہے کوئی دل کا مرض ہو گیا ہے کوئی کسی کو لانگ سٹینڈنگ کی بیماری کینسر کی بیماری ہو گئی ہے تو وہ بھی پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تو اور بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں بچوں میں ڈپریشن کا مرض بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور مختلف دنیا میں سٹڈیز ہیں اور یہاں زفرباد میں بھی ہم نے ایک سٹڈیز اور سکولوں میں اور ہائی سکول میں اور کالجز میں کنڈکٹ کی اس میں تھرٹی سیون پرسنٹ بچے شدید ڈپریشن کا شکار ہیں اور ان میں سے ایک خاص تعداد سترہ سے اٹھارہ فیصد بچے ایسی کی ایسوں کی ہے جن میں خودکشی کے رجانات پائی جاتے ہیں اور یہ بڑی الارمی چیز ہے کیونکہ اب جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس میں ایک ہزار پرابلمز ہیں ایک ہزار مسائل ہیں جو ہمارے اوپر اثرن انداز ہو رہے ہیں جس میں میں نے کچھ بتایا کہ نیورو ٹرانسمنٹرز کا ہے کچھ جنیٹک رول ہے یعنی مولوسی اثرات ہوتے ہیں لیکن جو دنیا کے حالات ہیں جو انسان کی زنگی کے حالات ہیں جو ماحول کے حالات ہیں یہ اس فقت بہت زیادہ ہمارے اثرن انداز ہو رہے ہیں اور دماغی تناؤں میں اضافہ کے باعث بن رہے ہیں جس کی نتیجے میں جب وہ آدمی جو انڈیوزیل جو وہ ان کو کوپ نہیں کار پاتا وہ ان سے پورے اچھے طریقے سے نبرد آزمار نہیں ہو سکتا تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بچوں کی جس طرح میں نے مثال پیش کی بچے اس وقت جو اچھے بچے پڑھائی کی کمپیٹیشن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹریس کا شکار وہ پائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے وہ دباؤ کمپیٹیشن کی شکل میں پڑھائی کی شکل میں بڑھتا ہے تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہو گیا کہ آپ نے اس صحیح طرح کے ٹریٹی والے معاملات کا سنا ہو گا کہ فلان بچہ امتحان میں پورے اچھے نبر نہیں لیے تو اس نے خودکوشی کر لی فلان بچے نے ایک مضمون میں فیل ہو گیا اور وہ اس نے خودکوشی کر لی تو حالانکہ اس میں ایسے کوئی انڈ آف تی لائف نہیں ہے ایک بچہ آج کسی مضمون میں فیل ہو گیا تو کال محنت کر کے وہ اس سے بڑھ کے کامیابی آسل کر سکتا ہے لیکن صرف صرف مسلسل تناؤ دباؤں میں رہنی کے ویسے اس کی ہیلپ نہ ہونی کے ویسے یا اس کی پراپر تشکیص نہ ہونی کے ویسے وہ پھر اس انتہائی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو مختلف حادثات ہیں مختلف بڑے بڑے واقعات ہیں جس طرح ہمارے آزاد کشمیر میں دوہزار پانچ میں شدید زلزلہ آیا اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آئیں بہت نقصانات ہوئے اس کے اثرات کی ویسے دپریشن اس وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا پوسٹ ٹرامیٹرک سٹسٹیس آرڈر ایک کنڈیشن ہے جس کی ویسے تناؤں دباؤں پڑتا ہے اور اس کی ویسے بھی دپریشن ہوتا ہے اور اس کے اثرات کی ویسے تو ان سب کی تشکیز ان سب کی دیکھوال بہت ضروری ہے کوئی بھی آدمی جو نفسیاتی دباؤں کا شکار ہوگا دپریشن کا شکار ہوگا تو وہ اس سے چھٹارہ حاصل کرنے کے لیے منفی طریقے اختیار کرتا ہے اس میں دو طرح کے منفی طریقے ہوتے ہیں ایک تو اپنی جان کے نقصان اور دوسرے میں دوسروں کا نقصان کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا انتائی سٹیپ لے لیتے ہیں جس طرح ایک مریض مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد چھے آٹھ مہینے کے بعد آیا ہے بڑی اداسی میں میں نے کہا جی آپ تو اب ٹھیک ہو گئے آپ کیوں اداس ہیں کہ لنے کے جی مجھے افسوس یہ ہے کہ میں ڈیڑھ سال پہلے کیوں نہیں آپ کے پاس آیا ہے اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں دپریشن کی ویسے اتنا پریشان رہتا تھا اور یہ یہ پرابلم تھے جس کی ویسے میں نے اپنی وائی کو ڈیورس کر دیا طلاق دے دی اب وہ طلاق دپریشن تو قابل علاج ہے لیکن وہ طلاق قابل علاج چیز نہیں لیا اسی طرح لوگ اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں لوگ اپنے بڑے بڑے سٹیپ لے کے نوکلی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے مزید وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوسری طرف سے جو دوسرا میں نے پہلے ہوتا ہے کہ جو وہ دل برداشتہ ہو کہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ یار میں نے تو زنگی میری ختم ہو گئی ہے تو میں دوسرے کسی کو بھی ختم کر دوں وہ اپنے نتیجے جو بگنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں لیکن ساتھ وہ کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے قتل کر بیٹھیں ہو سکتا ہے زخمی کر بیٹھیں کسی کی پراپرٹی کا نقصان کر دے بیٹھیں کسی کو آگ لگا بیٹھیں کسی کا اور نقصان کر بیٹھیں کہ میں تو اس پریشانی کا شکار ہو گئی ہوں تو اب دوسرے کیوں آرام میں رہیں جن کے ویسے میں پریشانی کا شکار ہوں اسی طرح چوری چکاری کا ایلیمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے کہ یا اس میں جو مس کنڈکٹ کا دوسرے کے ساتھ روئیوں کا غلط استنبال لڑائی جگڑا بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ان پیچیدیوں میں پڑھنے سے پہلے اس کی تشخیص ہو جائے تو بہت زیادہ فائدے کی بات ہو جاتی ہے کہ پریونشن علاج سے بہت بہتر ہے یعنی ابتدائی تشخیص ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں توازن کا عمل رکھیں اپنے روئیوں میں اپنی خواہشات میں اپنی سوچ میں اپنے کام کاج میں ایک توازن ہونے چاہیے ضرور محنت کریں ہر انسان اچھے سے اچھی کی طرف کوشش کرے لیکن اپنے حالات اپنے وسائل کے مطابق اور نمبر دو اپنی اللہ کی طرف رجوع کرے کنات کا رویہ احتیار کرے گا تو اس کے اوپر بہت سارے دباؤ ایسے ہیں جو آئیں گے لیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے کام کاج میں فرق محسوس ہوتا ہے اس کے اس کی پڑھائی میں دلچسپی کمزور ہوتی جائے گی اس کی حمد طاقت تھکاوٹ میں جس طرح ابھی بھی ایک بچی آئی ہوئی تھی کہ میری یاداش کمزور ہے اور میں نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی ہے اب بیسیکلی وہ یاداش کمزور نہیں ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کی پرفارمز میں فرق آ رہا ہے تو اس کو پریشانی ہو رہی ہے اسی طرح کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہ اس کی کام میں دلچسپی کم ہو جائے گی اس کی نوکر ہے ملازمت ہے تو حاضری میں کمی ہو جائے گی دوسری بات اس کی نین میں اس کی کھانے پینے میں اس کی لوگوں میں میل جول میں اس کی جناب سوشل کانٹیکس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے تو اس کو جو ہی یہ محسوس ہو کسی عام آدمی کو اس کو لازمی اپنے فیملی میمبر کے ساتھ بھی کسی دوست کے ساتھ بھی یہ فوری طور پر کسی نفسیاتی مالج سے بھی رجوع کرنا چاہیے نمبر دو گھر والوں کی اس کی دوستوں کی ذمہ داری ہے دیکھتے ہیں کہ اپنا بہن بھائی اپنا کوئی بچہ یا اپنا کوئی بزرگ ان تبدیلیوں کا شگار ہے تو اس کو ان کو لازمی ڈاکٹر سے مشفہ کرنا چاہیے ابتدائی تشخیص بروقت ہو جائے تو اس کے علاج میں انتہائی آسانی ہو جاتی ہے نمبر دو اس میں جو علاج میں جو اسپیکٹ ہیں وہ تینوں اسپیکٹ تینوں طریقے لازمی پورے کرنے چاہیے کہ جو عدویار ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے وہ ریگولر کھانی چاہیے کافی عرصہ کھانی چاہیے ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر کے مشروع کے بغیر بند نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ تکلیف کا شکار نہ ہو نمبر دو اپنے معاملات میں اقتوازن رکھیں صحت تفریری نماز بھی گب شب بھی اور کام بھی اور ساتھ ساتھ آرام بھی اور تیسری بات یہ ہے کہ فیملی کا فرنڈز کا رول یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کو زنگی کے دارے میں دوبارہ انکریج کریں بجائے اس کو بیمار بنا کے گھر اٹھا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دوبارہ زنگی میں اتنا برکور کردار ادا نہ کر سکے وہ اسی طرح بہترین کردار ادا کر سکتا ہے جس طرح وہ پہلے کردار ہوتا اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کی آگئی ابھی تک نہیں کئی لوگ میں نے ابھی ایک مثال دی کئی لوگ بڑے بڑے نقصاندے فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ علاج ہو گیا تو وہ نقصاندے فیصلے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ابتدائی طور پر آگائی بہت ضروری ہے اس کے لیے ہر لیول پہ سکول کے لیول پہ تعلیم داروں کے لیول پہ اور اس میں میڈیا کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول جس طرح آج دنیا نیوز بہت اہم پہلو پہ ایک پروگرام کر رہی ہے تو اس کے سننے والے دیکھنے والے لازمی ان کو معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ ایک سے دوسرے کو یہ معلومات دے اور میں یہ ارس کرتا چلوں آپ کی توسن ہوا ہے تو وہ اس کو عیب بنا کے گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی قابل علاج بیماری ہیں اور یہ بھی قابل علاج بیماری ہے اس میں مشورہ کر کے اپنی زنگی کو خوشحال بنائے تو یہ فائدے کی بات ہے بجائے اس کے اپنی بھی اور اپنے اہل ویال کی زنگی کو بھی آپ پریشانی کا شکار کر دیں یہ غلط بات